کفائیت شاری کے لیے جو پرائیم منسٹر نے ہسٹورک سٹیپس آناؤنس کی ہیں وہ آپ سب کے سامنے میرا نہیں خیال کہ چار سال یہ پچھلی حکومت جو ہے یہ مہنگائی کو ترقی بتاتی رہی اور اچانک ایک مہینے میں ان کو یاد آگیا ہے کہ مہنگائی ترقی نہیں ہوتی مہنگائی تباہی ہوتی ہے تو ان کی طرح بے حسی نہیں کہی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چینی کم کر لیں اپنی ان کے وزراء کیا بیانات دیتے تھے عمران خان کے کہ چینی کے دانے کم کر لیں چکن نہ کھائیں سبزیاں نہ کھائیں روٹی کم کھائیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج عوام سفر کریے تو ہم اپنے ایکسپینٹیشز بھی کٹ داؤن کریں گے ہم عوام کی خاطر عوام کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے ہم بھی اپنی جو گورنٹ کے جو بھی اخراجات ہیں ان کو کم کریں گ کیونکہ ہم عوامی حکومت عوام کو جواب دے عوام کے ساتھ کھڑے عوام کا حساس ہے ہمیں اور جلدی آئیں گے انشاءاللہ جلدی آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور متی اللہ جان صاحب آپ نے کیونکہ سوال کیا تھا ریٹائیٹ فوجی افسران سے اور وہ جواب دیے بغیر آپ بھی اور وہ عزاز سید صاحب تو وہ جواب دیے بغیر بھاگ گئے وہاں سے تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ مناظر دیکھ کر تکلیف ہوئی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ریٹائیٹ فوجی حضرات ہیں ان کی جو اگر وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے نہیں ہیں اگر وہ اپنے ادارے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں اور کسی کے کہنے پر وہ ادارے میں تفریق پیدا کرنے کی دیویجن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ نہائیت قابل افسوس بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انسٹیوشن نے ان کو وہ تمغے دیے جس انسٹیوشن نے ان کو وہ رینکس دیے جس انسٹیوشن نے ان کو وہ ریکنشن دی جس انسٹیوشن نے ان کو وہ عزت دی وہ جگہ وہ مقام دیا پاکستان میں آج اگر وہ اسی انسٹیوشن کو برا بھلا کہیں گے عمران خان کے کہنے پر اور عمران خان کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کے کہنے پر تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت سنسٹر پلان ہے کہ آپ سامنے تقریریں کرتے ہیں پیچھے سے آپ نے اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو لانچ کر دیا ہے کہ وہ ادارے کو کمزور کریں اور وہ ہی ریٹائرڈ لوگ تو اگر آپ کو اتنا شوق ہے سیاست کا تو میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے ٹائٹلز کو اپنے جو رینکس تھے جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جو عزت آپ کو افواج پاکستان نے دیا اس کو پھینکے اتاریں اس کو رنانس کریں وہ ادارے کو واپس کریں اور اپنے نام کے ساتھ جس میں نہ کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیر ہو نہ کوئی ریٹائرڈ جنرل ہو نہ کوئی ریٹائرڈ کرنل ہو وہ اسی رینک کے ساتھ وہ اتار کے انسٹیٹیوشن کو واپس کریں اور جا کے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ افیلییشن کا اظہار کریں بہت شکریہ آپ